بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک اپنوں کا ساتھ سروی انجینئر ڈیزائن انفرامیشن ریپیئر فرامس ہے آج میں آپ کو کلکولیشن آف ٹرینگولر اسٹیپس کے مطالق بتاؤں گا کس کی کلکولیشن کو آپ کیسے کر سکتے ہیں اس شیپ کے اندر کالم کے اندر یا آپ کی ٹرینگولر شیپ کے اندر آپ کی سٹیپس ہوتی ہیں ہکس میں تو اور یہ بار اس کے ڈاولز اور بار والے رنگز تو اگر آپ اس کا سیکشن دیکھیں تو یہ اس شیپ کے اندر جا رہی ہوتی ہے تو اس کی کلکولیشن کے مطالق میں آپ کو بتاؤں گا ایکسل کے اندر کس کی کلکولیشن آپ کیسے کر سکتے ہیں بہت سانی کے ساتھ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تو یہ اس طرح اوپر انپورٹس ڈیٹا سیکنڈ نمبر اوپر فارمولاز اور تھرڈ نمبر کے اندر اس کی کلکولیشن وغیرہ ساری ہوئی میں ہیں تو یہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ کیسے بہت ہی اسانی کے ساتھ اس کی کلکولیشن وغیرہ کو کر سکتے ہیں اور اس کا یونٹ ویٹس وغیرہ آپ سب سٹیپس کے مختلف اس کی ڈیمنشن ویٹس اور لینٹھ کے مطالق جو بھی آپ اوپر اس کا ڈیٹا چینج کریں گے انپورٹس کے اندر تو وہ آپ کی آٹومیٹگلی پوری کے پوری ویڈیوز کاٹ آف لینٹھ اور ویٹ وغیرہ یونٹ ویٹ اور ٹوٹل لینٹھ سی سارا گھسٹ ادھر سے چینج ہو جائے گا آپ نے ایک ہی دفعہ یہ فارمویڈ بنانے ہیں تو یہ سیسل میں میں پہلے بھی یہ ویڈیوز بنا چکا ہوں یہ سکس نمبر کی ویڈیو تھی میرے پر ریکٹینگلر سٹیپس اس کی پوری ڈیٹیل میں نے بنائی ہے اس کی ایکسل شیٹ اسی طریقے سے یہ ڈاورز لیپنگ اور لیپنگ ڈیویلپنڈ لینٹھ کے مطلق بھی میں نے اسی شیٹ کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں یہ شیٹ کو میں نے اسی طریقے سے کانٹینیو کیا ہے فور نمبر کے اندر اس کے اندر بینٹ آف بار کی کلکولیشن ہے کیا بینٹ آف بار کی کلکولیشنز وغیرہ کیسے کر سکتے ہیں یہ شیٹ میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر رکھ دوں گا ڈاؤنلوڈ لنک دے دوں گا آپ اسے کلک کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ان ویڈیوز کا لنکس بھی میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر رہ دوں گا آپ اسے ان ویڈیوز کو بھی واج کر سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے اسی طریقے کو کانٹینیو کریں گے یہ نیچے آپ کا پاس یہ ساری شیٹس ہوئیں گی سیون نمبر کو پر کلکولیشن آف ٹرینگولر سٹیپس کی مطلق تو اس کے آئے ہم اس کو شروع کرتے ہیں کیسے یہ سامنے یلو سیل کے اندر یہ آپ نے انپوٹ کرنا ہے سارا اے یہ آپ کے سامنے اے کی بیرس ہمارے پاس ویلیو فائیو ہنڈڈ اور بی کی بھی فائیو ہنڈڈ یہ ہے ملی میٹرز کے اندر یہ ڈیمینشنز ہیں اس کے بعد ڈائی آف بار جو آپ کو ٹرینگ کے اندر دیا گیا ہوگا تھری نمبرز کے ساب سے یا اس کا ملی میٹرز کے اندر ہے تو ڈائی آف لکھا ہوگا اور اسی طریقے سے اس کا یونٹ ویٹ آپ نے کلکلیٹ کرنا ہے اس کے اندر سب سے مین فارمولا کٹر لیندھ کا ایچ ملٹی برائیڈ بائی ٹو یہ آپ کے سامنے یہ ایچ کی شیب آئی گی اس کے باپلہ سے یہ نیچے آپ کو اے نظر آ رہا ہے اس کی کلکلیشن ہم نے کرنی ہے نیچے اور اسی طرح ہک لیندھ اس کی جو ہکس ہیں اس کی لیندھ اس کے اندر سے بینڈ ڈیڈیکشن آپ نے کرنے ہیں جو اس کے چار قسم کے بینڈ آ رہے ہیں اسی طریقے سے یہ سب سے پہلے نمبر کے اوپر ہم نے ایچ اس کی کلکلیشن کرنی ہے ایچ کیا ہے انڈر روٹ اے سکوئر پلس بی سکوئر ہے اے سکوئر ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ہے آپ نے کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی ہاف لیندھ آئے گی اور اس کے بعد آپ کی یہ سلوپ لیندھ جو کللیٹ رینگل کے ساپ سے بنتا ہے آپ کا کیوں تو وہ آئے گا تو نیچے اسی طریقے سے یہ اے کو آپ نے کلکلیٹ کرنا ہے سب سے پہلے اور اس کے بعد یہ بی کی شیپ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس کو آپ کلکلیٹ کریں گے اے اور بی کیا چیزیں اے منس تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ کریں گے تو یہ آپ کے کلیر کور آپ منس کر دیں گے اس کے اندر سے دائے بار تو یہ آپ کی اے اور بی کی ویلیو دونوں طرف سے آ جائے گی اور اس کے بعد ہم نے اس کی ایچ کو کلکلیشن کرنا ہے اور اس کے بعد ہک لیندھ اور نیچے اس کے اسی طرح بینڈ ڈیڈیکشن ہک لیندھ کے لیے میں فرمولہ ٹین ڈی یوز کروں گا اس کے جو بھی تھمروز ہیں اس کے اندر آپ کو آپ کی رینک کے اندر جو بھی اس کی فرمولہ کے لیندھ وغیرہ دی گئی ہوگی تو آپ اس کو اس سے چیک کر سکتے ہیں ویسا میکسیمم ٹین ڈی ہی یوز ہوتی ہے زیادہ تر تو اس سے میں سارے کالمز کو میں اس سے بیلیٹ کر دیتا ہوں اور دوبارہ آپ کے سامنے آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اسی طریقے سے سمجھ آ جائے اور آپ اس کو خود بھی بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں تو ایک جگہ کے اوپر آپ نے ایک ہی ویلیو لکھ دی نہیں ہے فائیو ہنڈرڈ اور بی کے اوپر بی کی ویلیو یہ اگر اسی طریقے سے ڈیا اخبا تھری نمبر کا سٹیل ہے اس کے اندر نائن پائنٹ فائیو ٹو فائیو اس کا ڈیا آ جائے گا ملی میٹر کے اندر اور اسی طریقے سے کنکریٹ کور 40mm یہ آپ کے ساملے سائٹ کے اوپر آپ کنظر آ رہا تھا اور اس کے بعد آپ نے اس کا سائٹ کے اوپر اس کا یونٹ ویٹ نکال لینا ہے دی سکوئر دی ملٹی پلائیڈ بائی ڈی ڈوائیڈ بائی دی ون سکسٹی ٹو پائنٹ ٹو آپ کریں گے تو یہ آپ کا بہر کا یونٹ ویٹ آ جائے گا ادھر سے آپ جو بھی آپ کی بہر چینج ہوئے گی تو وہ آٹومیٹکلی اس کا ویونٹ ویٹ چینج ہو جائے گا اسی طریقے سے کارٹ آف لیند کے اندر سب سے پہلا ہمارے پاس ایچ کی ویلیو ہم نے اسے کلکریٹ کرنی ہے اس کا فارمولا انڈر روٹ اے سکوئر ڈیوائیڈڈ بائی ٹو پلس بی سکوئر ہے اور اے ہمارے پاس کیا ہے اے ہمارے پاس ہی اوپر کی ویلیو ہے فائیو انڈر اس میں سے ہم نے ٹو آف کنکریٹ کور اور اس میں سے ڈائی آف بار منس کر دینی تو یہ نیچی آپ کے سامنے کالن کے اندر میں نے فارمولا بھی لکھا ہوا ہے اور اوپر اس کی سکرین کو پر آپ کو اس کی ویلیوز بھی نظر آئیں گی اور ادھر آپ نے اس اکلٹو کرنے کے بعد اے کو اوپر جو آپ نے انپوٹ کا سیلہ بنایا ہے اس کو سیلیکٹ کر دیں منس بریکٹ لگانا کے بعد تو ملٹیپلائیڈ بائی کلیر کور کر کے بریکٹ کلوز کر دیں اور منس ڈائی آف بار والے کالن کو آپ سیلیکٹ کر دیں تو یہ آپ کا پاس ویلیو آ جائے گی فور وان زیرو پوائنٹ فور سیون فائی تو یہ ہماری اے کی ویلیو ہے اس کے اندر کنگریٹ کور اور ڈائی لینٹھ آگئی ہے کی ویلیو آگئی اسی طریقے سے بی سیم ٹو سیم آپ نے وہی کرنا ہے بی کی جتنی ویلیو آپ کے پاس ہے اس کی تو اس کو آپ نے اس اکلٹو کرنے کے بعد بی والے اوپر والے سیل کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے منس بریکٹ لگانے کے بعد تو ملٹیپلائیڈ بائی کنگریٹ کور اور بریکٹ کلوز کرنے کے بعد منس جائے آف بار آپ نے کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے بی کی ویلیو آ جائے گی یہ پر تو یہ آپ کے سامنے کیونکہ پر پاس اس کی اے اور بی سیم ٹو س ملی میٹرز ہیں تو اس کی ادھر کلکلیشن کے اندر بھی اس کی ویلیوز سیم ٹو سیم آئی اوپر سے آپ کے پاس جو بھی اس کا ورث اور لیندھ آ رہی ہے تو آپ ادھر سے اس کو چینج کریں گے تو ادھر سے اس کی ویلیوز آٹومیٹکلی چینج ہو جائیں گے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اس کے بعد آپ آ جائیں ہم نے ایچ کو کلکلیٹ کرنا ہے ایچ اس کے بعد آپ نے اے ڈیوائیڈڈ بائی 2 آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی ادھر سے ہاف لینڈھ آئے گی اور اس کے بعد آپ نے بے کی ویلیو کو کمپلیٹ بی سکوئر کے ساتھ کرنا ہے اور اے کی ویلیو کو آپ نے ڈیوائیڈ بائی 2 کرنا ہے اس اکلٹو کرلیں اور اس کیوں کو آٹی ٹائپ کریں اور ایکسل کے اندر سے آپ کے سامنے فارمولا بار آ جائے گا اس کو ڈبل کلک کر دیں اس کے بعد آپ ایک بریکٹ اس کے اندر اور ایٹ کر دیں اور ایک کالوموں سلاک کر کے divided by two کر کے بریکٹ کلوز کر دیں اور ادھر سے اس کا سکوئر افاق کی بوڑ کی مدد سے کر کے two کر دیں اور پلس کرنے کے بعد بریکٹ سچارٹ کر کے ب کی ویلیو کو سلاک کرے اور اس کا سکوئر two کر دیں سیم ٹو سیم اس کرنے کے بعد بریکٹس کو آپ کلوز کر دیں ادھر سے دیکھ لیں ادھر سے یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے یا آرہی ہے ویلیو تو آپ اس کو انٹر کریں گے تو آپ کے پاس فور ففٹی ایٹ پوائنٹ نائن ٹو فائیف یہ ویلیو اس کی آ جائے گی یہ دونوں طرف کی ویلیو ایک سائٹ کی ویلیو ہوئے گی اگر آپ نے دونوں طرف کی لینی ہو تو ملٹیپلائیڈ بائی اس کو ٹو کریں گے وہ نیچے ہم فارمولے کے اندر کریں گے اس کے بعد آپ نے حک لیند کو کلپلیٹ کر دینا ہے مہا پس اگر ٹو نمبرز آف ہک ہیں تو یہ ہم نے ٹو ٹین دی کے ساب سے ہم نے کرنا ہے اس کو تو ٹین ملٹیپلائیڈ ٹین ملٹیپلائیڈ بائی ڈائی آف بار ملٹیپلائیڈ بائی ٹو کر دیں اس اکل ٹو ملٹیپلائیڈ بائی ٹین ملٹیپلائیڈ بائی ڈائی آف بار کرنے کے بعد بریکٹ کو کلوس کر دیں تو یہ آگر پاس ون نینٹی پوائنٹ فائیف زرو زرو آپ کی ہک لیند آ جائے گی اس طریقے سے بینڈ ڈیڈکشن آپ نے کرنی ہے آپ کے پاس ادھر پور نمبر کے بینڈز آ رہے ہیں وان ٹو تری فور دو نیچے والے بینڈز اور دو اسی طریقے سے ہکس کے بینڈز تو یہ ہمارے پاس اس کا فارمولا تھری ڈی کے ساب سے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے اس کا کیونکہ نینٹی ڈگری سے زیادہ ہیں تو یہ ادھر تھری ڈی ہمارا فارمولا یوز ہوئے گا اس اکل ٹو فور ملٹیپلائیڈ بائی بریکٹ لگا دیں فور ملٹیپلائیڈ بائی ڈیا آف بار دیکھنے کے بعد بریکٹ کو آپ کلوس کر دیں تو یہ آپ کے سامنے وان وان فور پوائنٹ تھری زیری زیرو بینڈ ڈیڈکشن آپ کی یہ آ جائے گی اس کے بعد نیچے فارمولا ہے کٹر لینڈ کا ایچ ملٹیپلائیڈ بائی ٹو یہ ایچ ہم نے جو کلکلیٹ کیا تھا وہ بینڈ سائیڈ کا ہے تھا آپ اس کو ملٹیپلائیڈ بائی ٹو کریں گے اس کے اندر پلس ایک ہی کر دیں گے ٹوٹل ویلیو جو ہمارے پاس آئی تھی فور وان زیرو پائنٹ فور سیون فائیو اس کے اندر آپ نے ہک لینڈ کو پلس کر دینا ہے اور بینڈ ڈیڈکشن کو منس کر دینا تو اسی طریقے سے اس اکل ٹو آ جائے بریکٹ لگا لیں ایچ والے کالم کو آپ سیلیکٹ کرنے کے بعد ملٹیپلائیڈ بائی ٹو کر کے بریکٹ کلوس کر دیں اور پلس اس کے اندر ایک ہی ویلیو کر دیں اور اسی طریقے سے پلس اس کے اندر ہک لینڈ جو آپ کے سامنے ہمارے پاس ون نینٹی پائنٹ فائیو آئی تھی اس کو آپ ادھر سے ایڈ کر دیں اور منس اس کے اندر سے بینڈ ڈیڈکشنز فور نمبر آپ کر دیں تو یہ آپ کے سامنے ون فور زیرو فور پوائنٹ فائیو تو فائیو آپ کی ٹرائنگل کی سٹیپس کی ٹوٹل لینڈ آ جائے گی کٹ لینڈ تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی لینڈ کو کلکلیٹ کر کے اس کا فارمولہ بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے یونٹ ویٹ نکالنا ہے تو اس کے لیے آپ اس کو میٹرز میں کنوائٹ کر دیں اور اوپر والی ویلیو کو ڈیوائیڈ بائی تاؤزنڈ کر دیں تو آپ کے پاس کی ویلیو آ جائے گی ون پوائنٹ فور زیرو فور تو اسی طریقے سے یہ آپ نے اوپر یونٹ ویٹ نکال دیا تھا اس کا تو آپ نے اس اکلٹو کرنے کے بعد لینڈھ ان میٹرز ملٹی پلائیڈ بائی یونٹ ویٹ کر دیں گے تو یہ آپ کی ایک سچپس کی ایک سچپس کا ویٹ آ جائے گا وائنٹ سیون ایٹ فائیو سیکس کے جی تو یہ آپ کے پاس اسی طریقے سے جتنی سپیسنگ اس کے اندر ہے یا جو بھی اس کی لینڈ وغیرہ ہے تو یہ آپ نے یلو سیل کے اندر نیچے اس کی لینڈ کالم یا بھیم کی جس شیب میں بھی آپ کے پاس جا رہا اس کی لینڈ کر دیں اور اس کی سپیسنگ جتنی بھی آپ کو ڈرینگ کے اندر دیں کہ یہ ٹو ہنڈیڈ یا ون فٹی تو وہ آپ نے دس سے دے دنی ہے ملی میٹرز کے اندر اسی طریقے سے ابھی ہم نے نمبر آف سچپس نکال لیں تو اس کے لیے فارمولا اسی طریقے سے ہائٹ جو کالم یا بھیمز کی ہائٹ ہوئے گی ڈیوائیڈ بائی آپ سپیسنگ کر کے اس کے اندر پلس ون کر دیں تو یہ آپ کے پاس نمبر آف سچپس آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ ٹوٹل لینڈ اس کی نکالنا چاہتے ہیں تو اسی اسی اکلٹو کر لیں نمبر آف سچپس کو آپ سلیکٹ کر رہے ملٹیپلائیڈ بائی جو ہم نے اوپر نکالی تو اس کے ساتھ ملٹیپلائیڈ کر دیں اور اسی طریقے سے اسی اکلٹو کر لیں اور اس کا یونٹ ویٹ کے ساتھ اس کی لینڈ کو ملٹیپلائیڈ کر دیں تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل سچپس کے ٹوٹل ویٹ آ جائے گا فورٹی پوائنٹ زیرو سکس سکس تو اسی طریقے سے اگر آپ اس کو ٹن میں کنوارٹ کرنا چاہتے ہیں تو کجی ڈیوائیڈ بائی تھاؤزنڈ کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اگر ٹن کے اندر آ جائے گا تو اس طریقے سے بہت ہی ثانی کے ساتھ آپ اس کی کلکولیشن ایکسل کے اندر کر سکتے ہیں یہ فائل کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر راکھ دوں گا اور اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیوز بنائی اس کا لنکس بھی ہوئے گا اس کو بھی آپ دیکھیں واج کیجئے اور اسی طریقے سے ورکنگ کرتے ہوئے آپ یہ ایکسل کی ایک شیٹ بنا لیں اور اسی طریقے سے یہ آپ پیچھے اس کے میں مختلف ویڈیوز جو میں نے اس سے پہلے اپلوڈ کی ہیں کنٹیوی ساتھ ہی اس کو میں نے ایکسل کی ایک شیٹ بنا رہا ہوں تاکہ یہ آپ کے لیے بھی ایک یوسفل شیٹ بن جائے گی اور یہ آپ کو نیکس پروجیکٹ کے اندر جہاں بھی آپ رکھنا چاہیں گے آپ کے کام آ سکتی آپ اسے خود بھی بنائیں تو بہت بہتر ہے اور اس طریقے سے آپ اسی کلکلیشن وغیرہ کو کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ